اِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامِ صحیح ہوگی جواب نماز میں کوئی بھی ایسا عمل جو نماز کی طرف سے توجہ کو ہٹا دے کراہت سے خالی نہیں ہے اور ظاہر ہے کہ یہ بھی ان کاموں میں سے ہے اس لیے اس سے بچنا چاہیے تاہم گھڑی کو وہاں سے ہٹا دینا چاہیے اگر گھڑی کو دیکھ کر ٹائم کو سمجھ لیں لیکن زبان سے کوئی لفظ نہ بولے اتنا ٹائم ہوا بول کر تو نماز ہو جائے گی اگر زبان سے ٹائم کو کہہ دیا تو نماز ٹوٹ جائے گی علماء اکرام نے لکھا ہے کہ مسجد میں یا پھر نمازی کے سامنے قرآن کے علاوہ کسی چیز کو لکھا ہوا نہیں ہونا چاہیے اگر لکھا ہوا ہو اور نمازی اسے دیکھ کر سمجھ لے تو نماز فاسد نہیں ہوگی اور دیکھ کر زبان سے پڑھ لے تو نماز ختم ہو جائے گی بسم اللہ الرحمن الرحیم سوال یہ ہے کہ نماز میں ادھر ادھر کے خیالات آنے سے کیا نماز صحیح ہوگی جواب نماز چونکہ نیک اور بھلائی کا عمل ہے سب سے افضل ترین عبادت ہے اس لئے شیطان خاص طور سے نمازی کی توجہ ہٹانے کی کوشش کرتا ہے اور ادھر ادھر کے خیالات میں مجھول کرنے کی کوشش کرتا ہے لیکن اگر کوئی آدمی برائی کا کام کر رہا ہے تو شیطان اس میں کوئی خلل نہیں ڈالتا کہ یہ شخص ہماری ہی ڈیوٹی کر رہا ہے اس لئے نیک کام میں برے خیالات آئیں تو گھبرانا نہیں چاہیے نماز کو ہونے کے بعد توبہ اور استغفار کر لینا کافی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سوال کیا آئینے کے سامنے نماز کھڑ کر ادا کر سکتے ہیں جواب آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر نماز پڑھنا مکروہ ہے کیونکہ آئینے میں انسان کی صورت نظر آتی ہے اور نماز پڑھتے وقت سامنے کسی انسان یا خود اپنے آپ کی تصویر کا ہونا سخت مکروہ ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی صراحتاً اس سے منع فرمایا ہے اس لئے ان باتوں سے بچنا ضروری ہے اس ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور کمینٹ کریں پلیز ہمارا چانل اسلام مبارک ہو کو سبسکرائب کریں موسیقی